پاکستان میں پھر نشانے پر کیسے ہیں چین یہ بہت بڑی خبار گوادر اٹیک کے بعد چینی ناغریکوں کی سرکشہ کو بڑھا دیا گیا ہے اپنے ناغریکوں کے لیے چین سرکار کی جو صلاح ہے وہ بھی سامنے آئی ہے چینی سرکار نے بقاعدہ ایڈوائزری کو جاری کیا ہے ایک جگہ کھٹا نہ ہونے کی ایڈوائزری چینی سرکار کی طرف سے جاری کی گئی ہے گوادر اٹیک میں چار چینی ناغریک نو پاکستانی سینکوں کی موت ہویا اور اس کے بعد اب جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے آپ دیکھیں گوادر یہ جو گوادر ایرپورٹ پر یہ جو پوری گھٹنا سامنے آئی تھی گوادر پر جو اٹیک ہوا اس کے بعد جو صلاح ہے وہ جاری کی گئی ہے عظیم بھارٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوا ہے پوری جانکاری کے ساتھ عظیم کیا حالات اس وقت ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان میں چینی ناغریکوں پر حملہ ہوا تھا انجینئرز پر حملہ ہوا تھا تو بہت سختی چین کی طرف سے دکھائی گئی تھی بھروسہ دیا گیا تھا اور ایک بار پھر سے ایڈوائزری حالات کیا وہاں پر گوادریں بنتے ہو نظر آ رہے ہیں جو بہت شکریہ دیکھیں اس وقت حالات اس قدر تو خراب نہیں ہیں کہ کسی طور پر جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح کا واقعہ سامنے پیش آئے جس طرح کا پہلے خدا نہ خاصتہ پیش آیا تھا لیکن البتہ سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ ضرور پاکستانی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ مکمل دور کے اوپر جو ہے وہ الیٹ ہے اور چائنیز کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہے اس حوالے سے جس طرح آپ نے بھی پیچھے ایسٹری کی معاملات بتایا ہے کہ تلخی پیدا ہو جاتی ہے گوادر ہو سی پیک ہو یا باقی چیزیں ہو جب آپ ایک پیوچرل انڈرسرینڈنگ کے ساتھ تلخی بہت ہلکا شبد ہے یہاں پر تو معاملہ بہت سیریس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقع ہوئے ہیں چینی انجینئرز پر اٹیک کیا گیا ہے ان کی جان لی گئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت پر پخائدہ اشورنس دلایا ہے لیکن اس کے بعد بھی سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اس طرح سے صرف اور صرف چائنیز کو ہی نقصان نہیں پہنچا ہے بلکل ان کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے لیکن پاکستان کے ٹینڈرل آلات میں بعض اوقات اس طرح کے معاملات تو اپسن ڈاؤن آتے ہیں پاکستان کے طالبان جو ہے وہ ان لوگوں نے گزشتہ کچھ مہینے سے جو ہے وہ الیٹ ہونا شروع کر دیا ہے اور جگہ جگہ پر جو ہے وہ اٹیک کر کے اس کی ذمہ داری بھی وہ قبول کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستانی بھی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جان سے جا رہے ہیں یا دیگر معاملات ہو رہے ہیں لیکن اس وقت سیٹریشن انڈر کنٹرول ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ جب اس طرح کی دو اٹیک ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں انہوں نے مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان میں حالات اوپر دوڑ کرنے کی مکمل پوشش ہو رہے ہیں ایک عظیم تو حالات کو اب گوادر میں ایک بار پھر سے کنٹرول میں کرنے کی کابو میں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں جو تازہ فائرنگ کے گھٹنا سامنے آئی ہے چینیوں پر